میں حسین کو تھامنے کے لئے میرے آقا ممبر سے چلے آتے تھے اس حسین کے سر مبارک پر نیزہ ڈال کر کے آج قوم لارہی ہے کتنی بدبخت قوم ہے کتنی ظالم قوم ہے آج یہ جتنے علم اور پنجے اٹھائے جاتے ہیں اسی کی مثال ہے اسی کی مثال ہے اے سنیوں اگر تمہارے اندر ذرا برابط بھی غیرت حسین ہی باتی ہوگی تم میں سے مجال ہے کسی کی حسین کے سر کی علامت بنا کر گلیوں میں گھوم ہوگے آج پنجے لگا کر یا حسین آزم کے نام پر اس طرح سے تم تابوت اٹھا کر کے گلیوں میں گھوم ہوگے میں تو کہتا ہوں آج ہمیں بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہے دل پھٹا جا رہا ہے کلیجہ مو کو آ رہا ہے اور لوگ گلیوں میں ناچ کر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں یاد رکھنا یہ گفیدیوں کے کردار ہیں ہمارے کردار نہیں اہل سنت و جمعات ہاں رہی بات شربت پلانے کی تو یہ اچھا کام ہے سبیل لگانا اچھا کام ہے یہ ساری چیزیں اس لئے ہم کرتے ہیں کہ امام حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پیاسے رہے مگر ہم دنیا کو پانی پلا کر کے سواب حاصل کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی بہت سواب کے بشارتیں عطا فرمائی ہیں اس لئے پانی پلائے کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ آج کا دن روزے سے گزارے ہیں آج کا دن روزے سے گزارے ہیں اس لئے نہیں کہ حسین آزم کی شہادت بلکہ مصطفیٰ کریم کی خود سنت مبارکہ بھی ہے بڑی فضیلتیں آج کے دن توبہ آدم قبول ہوئی ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سفینہ کشتی نو علیہ السلام کنارے پر لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی قوم سے نجات دیا گیا یہ انوس علیہ السلام مچلی کے پیٹ سے باہر ہے یہ سب آج کے دن ہوا ہے یہ ساری فضیلتیں آج آشورہ کی ہیں بہرحال امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر لائے جارہا ہے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا نہ تم نیزے اٹھانا اور نہ یہ سارا تماشا دیکھنے کے لئے بھی مت جانا اس لئے کہ تمہارے اندر غیرت باقی ہوگی ایمان باقی ہوگا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ تم حسین کو یاد کروگے کہ یزید کو یاد کروگے